بیورس پارٹی اور نون لیگ کی جانب سے مولانا کے لانگ بانس میں شمولیت پر ہاں اور دھرنے میں شرکت سے نہ کرنے کے باوجود لگتا ہے کہ مولانا اسلام بات پہنچ کر ایک طویل دھرنہ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں جمعیت علماء اسلام فے کی جانب سے دھرنے کے شرکا کے لیے جاری ہدایت تامے میں یہ واضح ہدایت کی گئی ہے کہ شرکا اپنے ساتھ کم از کم ایک ہفتے کا راشن اور دیگر سامان لے کر آئے مولانا فضل الرحمان بھی واضح طور پر یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کا دھرنہ ہوگا لیکن اتنا طویل نہیں ہوگا کہ کارکن تھک جائے لہٰذا توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ دھرنہ زیادہ سے زیادہ سات دن تک ختم ہو جائے گا جمعیت علماء اسلام فے نے حکومت خالف ازادی مارچ میں شرکت کرنے والوں پر زور دیا ہے جو اپنے ہمراہ کم از کم ساتھ روز کا راشن اور اشیاء ضروریہ لے کر آئے خیال رہے کہ پاکستان مسلم لگنون کی حکومت کے خلاف سن دو ہزار چودہ میں تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک نے اسلامباد میں ملکی تاریخ کا طویل ترین دھرنہ دیا تھا جو ایک سو چھبیس دن تک جاری رہا مولانا فضل الرحمان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف ازادی مارچ شروع کرنے کا اعلان کر چکے ہیں اور توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ مارچ کے شرکہ اسلامباد میں دھرنہ بھی دیں گے تاہم جمعیت کی جانب سے جاری کردہ ہدایت نامے سے یہ تاثر اُبر رہا ہے کہ دھرنہ کم از کم سات دن تک جاری رہے گا جی جو ای فے کی جانب سے اپنے کارکران اور ہمدردوں کو جاری کردہ ہدایات کے مطابق طالب علم اپنے ہمرا درس قطب اور قرآن پاک لے کر آئے تاکہ ان کی تعلیم کا حرج نہ ہو خیال رہے کہ جی جو ای فے کے زیر انتظام مدارس میں ہزاروں نوجوان طالب علم زیر تعلیم ہیں جنہیں ازادی مارچ میں استعمال کی جانے کا امکان ہے بتیس نقاط پر مشکل یہ ہدایت نامہ میڈیا کو بھی جاری کر دیا گیا ہے قبل ازین جی جو ای فے کے صوبائی امیر مولانا راشد سومروں نے ہدایات جاری کی تھی جس کے بعد دیگر صوبوں کے پارٹی راہنواؤں نے بھی یہ ہدایات جاری کر دی اس لئے مقامی عوضہ داران کو ہدایت کی گئی ہے کہ عوام کے اسلامباد پہنچانے کے لیے قرائے کی گاڑیوں کو بندوبست کریں اس کے علاوہ دھرنے کے متوقع شرقہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ اپنے ساتھ کپروں کے کمز کم دو جوڑے، بستر کی چادرے، کمبل، خشک میں وجات، چھتریاں، موبائل فون، چارجر اور پانے کی بوتنے وغیرہ دیکھ رہے اور اسلامباد میں کمز کم ایک ہفتے تک دھرنا دینے کے لیے ذہنی طور پر دیار رہے تاہم مارچ کے شرقہ کو لائزنس جافتہ یا غیر قانون اسلحہ، چاکو، چھڑیاں اور لاتیاں وغیرہ نہ لانے کی تاقید کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ انہیں مارچ کے دوران پر امن رہنے، دوسروں کو بھی پر امن رہنے کی ہدایت کرنے، سرکاری اور نیجی املا کو نقصان نہ پہنچانے کی ہدایات بھی دی گئی ہیں جمعیت علمہ اسلام فی کی جانب سے دھرنے کے شرقہ کو تفصیلی ہدایت نامہ جاری کر دیا گیا ہے پارٹی کے ذلئی گروپس کو اپنے ساتھ کسی ہنگامی صورتحال کے پیش نظر، ایمولینس اور ایک کرین لانے کی بھی ہدایت کی گئی ہے تاکہ سڑک سے رکاوٹیں دور کی جا سکیں اور ایمولینس میں نمک اور پانی کی بھی وافر مقدار رکھنے کا کہا گیا ہے اگر پولیس آنسو گیس فائر کرے تو ان کا استعمال کیا جا سکے اس کے علاوہ شرقہ کے لیے اپنے ہمرا اپنا قومش ناکتی کا رکھنا ضروری ہوگا جبکہ کسی اجنبی کو مارچ میں شرکر کی اجازت نہیں دی جائے گی مذکورہ ہدایت نامے میں اسلامباد میں خیوہ بستی بنانے کا اندیا دیا گیا ہے جس کے لئے انتباع جاری کیا ہے کہ شرقہ وہاں الپی جی سلنڈر استعمال نہ کریں اطلاعات ہیں کہ اسلامباد میں جمعیت علمہ اسلام فیک ادھرنا کم از کم سات روز جاری رہ سکتا ہے جس میں مزید توسیح بھی ممکن ہے ادھر جی جوائی فے سندھ کے مطابق حکومت مخالف مارچ کا آگاز کراچی ہیدراباد موٹروے پر قائم ٹول پلازا سے ہوگا جہاں سے شرقہ گھوٹکی کے علاقے ابار ہو جائیں گے دوسری جانی پارٹی کی مقامی انتظامیہ کو ان علاقوں میں موجود تمام مساجد اور مدرسے صاف رکھنے اور مارچ کے شرقہ کے رہائش کا انتظام رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے جہاں وائی فائی اور ٹیلی فون کی سہولت بھی انہیں مجسر ہو جی جوائی فے نے اپنے کارکنان پر زور دیا ہے کہ اپنی خواتین کو آزادی مارچ کے دوران روزے رکھنے کی تاقید کریں